اسلام علیکم میرا نام مسعود احمد آئے آپ دیکھ رہے ہیں فوسٹ اور کیفے شو اور نبید انساری کی طرف سے بھی تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید یوسف بخاری کی طرف سے خوش آمدید عبدالمنان کی طرف سے بھی آپ سب کو فوسٹ اور کیفے میں خوش آمدید آج کے پروگرام کی ہارٹ نیوز ہے جناب محمد زبیر عمر صاحب کی لیکڈ ویڈیوز اور ان کی بہت ساری نئی سے نئی خبریں نئے سے نئے ایکسپیکٹس ہم لوگ بسکس کرتے ہیں ماضی میں بہت ساری ویڈیوز لیکڈ ہوئی ہیں لیکن اس ویڈیو کی لیکڈ ہونے میں اور پچھلی ویڈیو کی لیکڈ ہونے میں ایک چیز کامن ہے آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں میرے حساب سے یہ ویڈیو لیکڈ نہیں ہوئی یہ ویڈیو ریلیز کی گئی ہے ریلیز تو بھی کہی ہے لیکن لیکڈ ہو یا ریلیز ہو یہ ہوتی تو لیک ہی ہے نا اتنے بھی ماضی میں ویڈیو لیکڈ ہوئی نا ایک ویڈیو ایک بندے کے لیکڈ ہوئی ہے اس کی ایک ویڈیو چھے بندوں کے ساتھ لیکڈ ہوئی ہے یہ ایک الگ بات ہے لیکن میرے حساب سے میں اس کو ریلیز کیوں کہہ رہا ہوں لیکڈ ویڈیو کے اندر جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ چیزوں کو بلر نہیں کیا جاتا ووائس آور نہیں لگایا جاتا بیک گراؤنڈ میوزک نہیں ایڈ کیا جاتا ایک نیرےٹیب بیلڈ کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی ایسا نہیں کیا جاتا کہ آپ کو ایسا فیل آئے کہ آپ اس میں سے کوئی نتیجہ حس کریں یہ تین جگہوں پر نا بنائی گئی ویڈیوز ہیں ایک گورنر ہاؤس میں ایک آواری ہوت انسلامباد میں اور اسلامباد کے ایک ایریا میں تین جگہوں پر یہ ویڈیوز کو بنایا گیا آٹھ دس ویڈیوز ہیں جن کو مکس کر کے کٹ کو کٹ اس کو بنایا گیا اس میں جو اس میں لڑکیاں تھیں ان کے بھی انٹریوز آئے ہیں پھر اس میں وہ جو بلیک میلر ہے میرے حساب سے تو وہی بلیک میلر ہے جس کو بلر کیا گیا جس کی بیچے وائس آور ہے تو اس کا انٹریو بھی اس ویڈیو کے اندر ہے سرٹن پارٹ ریلیز کیا گیا مکمل ویڈیو ابھی تک نہیں آئی تقریباً پندرہ بیس منٹ کی ویڈیو ہے آپ اور ہم نے دو یا دھائی منٹ کی ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں چیزیں بھی بلا رہے ہیں اور باقی معاملات بھی ہو رہے ہیں اس پہ زبیر صاحب کہتے ہیں یہ میری شکل ہی نہیں ہے یہ تو ایڈیٹ کی گئی ہے آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ویڈیو زبیر صاحب کی مرضی سے ریلیز کی گئی ہے نہیں نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ریلیز وہی چیز ہوتی ہے جو کسی کی مرضی سے ہو یہ ہی لیک ہوئی ہے بغیار کسی کے مرضی کی محمد زبیر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اس میں فوری طور پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس کا انکار کرتا ہوں یہ میری ویڈیوز ہے ہی نہیں یہ ایڈیٹ کی گئی ہے لیکن اس چیز کو تقویت ملتی ہے کہ یہ جنون ویڈیوز ہیں کیونکہ انہوں نے ایف آئی اے میں کوئی بھی کیس درخواست دائر نہیں کی شکایت نہیں کی پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ عدالت میں جائیں گے وہ عدالت میں بھی ابھی تک نہیں گئے ایک ہفتہ ہونے کو آ گیا تو اس کا خیال ہے کہ ریومرز یہ ہی اپوائیں چل رہی ہیں کہ یہ تو پھر ویڈیو کے صحیح ہونے کی بات ہے وہ چاہتے ہی نہیں کہ وہ فرینزک میں جائے اور معاملے کو بڑھایا جائے لیکن ایک اور رائے بھی آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اصلی ویڈیوز کو ریلیز کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج سے آٹھ دس مہینے پہلے جو ہے اس کا اظہار کر چکے ہیں زبیر صاحب کو کہ ان کے ویڈیوز جو ہیں وہ بھی لیک کیے جا سکتے ہیں اس کے ڈھکش پہ الفاظ میں فلیک ملنگ کا ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں کیونکہ ان کو پہلے سے یہ فون مغیرہ یا دمکیاں مغیرہ ہو رہی تھی الزامات جو ان پر لگیں اس میں گورنر بطور جب یہ گورنر تھے تو نوکریوں کا جانسہ اور پھر یہ اس طرح کے معاملات ہوتی ہیں اس میں جتنے بھی نکتے نکلتے ہیں اس میں پوائنٹ سکورنگ کی جاتی ہے کریکٹر اسیسنیشن کی جاتی ہے اور کردار کو اچھالا جاتا ہے اور ایون کے لڑکیوں کو مسلسل بلیک میل کرنے کے لیے بھی یہ افواہ ہے کہ یہ ویڈیوز بنائی جاتی رہی ہیں اور بعد میں ان کو موقع مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا تو ریپورز ہیں ملیک ہوگی ویڈیو ہزار مو ہزار باتیں سامنے آئیں گی ہی آئیں گی کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مریم نواز نے کیونکہ دعویٰ کیا تھا کہ میرے پاس مزید کئی ویڈیوز ہیں جو میں موقعوں پر ریلیز کروں گی تو لوگ ازراہ مزا کہہ لیجئے یا ازراہ تکلیب انہیں تکلیب پہنچانے کے لیے یا وہی کریکٹر اسیسنیشن پولیٹیکل جو ریوینج ہوتا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی مریم نواز کی فلیش میں سے ایک اور ویڈیو ہے اور ٹوٹل دس ویڈیوز ہیں اور باقی خواہتین ضروری نہیں ہے جو بول رہی ہیں وہ اس کے اندر شامل بھی ہوں لیکن یہ ایک انتہائی گرابٹ کا شکار ہو چکا ہے ہمارا اس وقت سیاسی اور سماجی روجہان اس کی داگویل ہمیشہ مسلم لیگ نے کریکٹر اسیسنیشن چائے بے نظیر کی ہو وہاں سے سٹارٹ کی ہو اور آج تک یہ معاملہ چل رہے ہیں لیکن یہ روش اچھی نہیں نہیں جس پہ کیپٹن صدر کا ایک ویڈیو آئی ہے بیان دیکھا ہے آپ لوگوں نے کسی نے دیکھا اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ویڈیوز ویڈیوز سے نہ ڈر ہیں آپ لوگ آپ لوگ کیوں ڈرتے ہیں ویڈیوز سے ہر کسی کی زندگی میں فلمیں بنی رہی ہیں اس کا موقع ہے کہ فلیش اس بات پر کواہی ہے کہ واقعی مریم صاحبہ کے پاس ویڈیوز ہیں انہوں نے کہا ہے اسی ویڈیو کے اندر اسی بیان میں کہا ہے ہم بھی بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ لیگ کر سکتے ہیں تو ویڈیوز ویڈیوز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں ایسے ہے کہ یہ ویڈیو جو بنائی گئی ہے اس کی پہلے سے پلیننگ ہوئی ہے کیمرے فکس کیے گئے ہیں اور ہنی ٹرک کیے گئے ہیں میرے خیال سے یہ جتنی بھی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہے وہ ساری پلینڈ ویڈیوز ہی سکیمینگ ہی ہوتی ہے میرے خیال سے تو ایسے یہ لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی تو ہے یہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ ویڈیوز ٹھیک ہیں یہ غلط ہیں ہم اس میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن سب سے پہلا ٹویٹ غریدہ فاریو کی کا آگیا تھا کہ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ صحیح نہیں نہیں ان کا ٹویٹ یہ نہیں ہے اگر میوچر انڈرسٹیننگ ہے تو پھر یہ جرم نہیں ہے اگر یہ کسی کو فراوڈ یا دھوکہ دے کے جب کوئی ایسا وعدہ کر کے یہ کام کیا گیا تو پھر اس کے باتانے کیا گیا نہیں نہیں یہ پاکستانی معاش رہا ہے بھائی یہ اسلامی معاش رہا ہے اس میں کیا نام ہے میوچر انڈرسٹیننگ میں بھی آپ جنات مزود صاحب سارے ساکھی مر گئے صرف غریدہ فاریو کی کوئی اس کے دل پہ ہی غم رہ گیا اس طرح کی ویڈیوز کی اوپر ٹویٹ کر لے گا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا مجھے صرف میں اس کی ایک بات ہے وہ بات بلکل ٹھیک ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ میوچر انڈرسٹیننگ سے ہوا ہے سب کوئی تو پھر ٹھیک ہے اچھے اس پہ نا تھوڑی سے بھی موسٹ لیسنٹ اپ ڈیٹ جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یہ ویڈیوز یو ای سے اپلوڈ کی گئی ہیں یو ای سے یو ای سے اپلوڈ کی گئی ہیں اور جو وائس آور تھا جو بھی کریکٹر اس کے پیچھے اس کو بھی ٹریک ڈاؤن تقریباً کر لیا گیا ہے یہ بڑی ایک ہارٹ نیوز ہے یہ ہارٹ نیوز ہے اس پہ کام ہو رہا ہے پچھلے جنہ آپ کو یاد ہوگا ویڈیو ریلیس کی گئی تھی وہ جج کی جج صاحب کی اس کا ایک سیاسی مقصد تھا یہ جتنی بھی ویڈیوز جو ہیں ریلیس ہوتی ہیں یا کی جاتی ہیں یا اپنی مرضی سے کی جاتی ہیں یا ہوتی ہیں جو بھی بلیک ملنگ کی جاتی ہے لیکن جو اس طرح کے جو سیاسی کردار ہیں ان کی ویڈیوز کا لیک ہونا اس میں ایک سیاسی مقاصد بھی ہوتا ہے اس میں سے کوئی بھی نئی انفرمیشن نہیں تھی لیکن آپ لوگوں کا ذہن کیا کہتا ہے کہ اس وقت یہ ویڈیو کیوں ریلیس کی گئی اس کے مقاصد کیا ہوتا ہے پیسہ پیسہ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبیر صاحب نے ریسلٹی کسی انٹریو میں بھی کہا ہے کہ مجھے پیسے کی بہت زیادہ ڈیمانٹ دی گئی لیکن میں نے نہیں دیا تو انہوں نے یہ جان بھول کے جو ہے نا ارد ویڈیوز شائع کر دیں حالانکہ یہ میں ہوں ہی نہیں یہ ساری ایڈیٹر بلڈ ویڈیوز ہیں لیکن میرا بھی خیال کہ ان کے آس پاس رہنے والے آدمی کا مقصد پیسہ ہوگا کیونکہ کام تو کسی آس پاس کے آدمی کا ہے لیکن میرے ساب سے یہ پیسہ نہیں ہے یہ میرے ساب سے کچھ لوگ اس کو چھوڑ کر ایک اور لیگ بن رہی ہے جس کو اس کے پیچھے نا رومرز ہیں کہ قائد اعظم لیگ بن رہی ہے کونسی لیگ بن رہی ہے قائد اعظم لیگ بن رہی ہے اس میں پی ٹی ای سے بھی لوگ جائیں گے پی ایم ایل این سے بھی لوگ جائیں گے اور کاف لیگ سے بھی جائیں گے اور پی پر پارٹی سے بھی جائیں گے لیکن ان لیگ ویڈیوز کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے نا اسے دومر صاحب کو بھول ہے جو بھائی ہیں پیڈی اے میں ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور میرے شیال میں جو ابھی تک کسی بھی گورنمنٹ افیشل کی سوارے سے نہیں آئی تو اس کی پیسی بھی اصد عمر صاحب ہو سکتے ہیں جو سامنے نہیں آنے دیرے بعد نظیر اس کو ایکسپوز نہیں ہونے دیرے کانیوں نے دیرے پھولی سوشل میڈیا بھری پڑی ہے ہاں تو کسی سوشل میڈیا تو بھری پڑی ہے ابھی تک کسی نیوز چینل پہ ابھی تک نہیں آیا نا تو آج کل کی تو نیوز چینل سوشل میڈیا ہی ہے نا آر گھر میں تو پہنچ گئی وہ چیز سوشل میڈیا تو میری جان میرے کام ہے جو ایک افیشل نیوز آتی ہے وہ تو ٹی وی پر ہی آتی ہے نا کسی اینتھنٹک چینل کے ذریعے موسیدکہ اور فضول سی خبر کو کس طرح سے میڈیا کور کرے یہ بھی تو سوشل میڈیا نے سوشل میڈیا تو چلیں آپ اپنی مرضی سے بٹن دباتے ہیں جو سیٹلائٹ پر ہوتے ہیں آپ لوگ سٹریمیگ پر لائیب اس میں آپ اپنی مرضی سے چیز دیکھوی ہے آپ لوگ ایڈی کے لوگ ہیں ایک سوال کے سواب ایسے آپ لوگوں کو گھنڈنا بھی سہی اگر نیکسٹ ہو جائے یہ جو سوشل میڈیا پر اس طرح کی ویڈیوز لیگ ہوتی ہیں سورسز کو پکڑا نہیں جا سکتا کیا اتنے سورسز نہیں ہیں ہمارے پاس پکڑا جا سکتا ہے ان ویڈیوز کو پوری سوشل میڈیا سے بھی ہٹایا بھی جا سکتا ہے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اس کو پڑا نہیں کیا جاتا اور ابھی تک کیوں نہیں اتنا ایک اپنی کام ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ تو شیئرنگ ہو رہی ہے نا تو اس کا کوئی پروٹوکولی بنا دے کم سے کم آگے آگے شیئر نہ ہو کئی ایسی چیزیں تھی جن پر کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے پی ڈی اے نے یہ آپ کو میسج دیا ہے کہ انٹی آرمی انٹی سٹیبلشمنٹ کوئی بھی چیز آپ نے شیئر کی تو آپ ایف آئی ای کے اس ایکٹ کے تحت قابل گریف دو آپ کو میسج آ جاتا ہے آپ کو میسج آ جاتا ہے تو اس طرح کی ٹویٹس کو اس طرح کی چیزوں کو اور ہیشوز کو اور سکینڈلز کو کیوں نہیں روکا جاتا بلکل روکنا چاہیے قوم اور چیزوں سے نکل جاتی ہے اور اس طرح کے رالوں میں بڑھ جاتی ہے سیاست اپنی جگہ پہ ہے لیکن ذاتی زندگی پہ اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو میرے خیال میں روکنا چاہیے میرے خیال میں تو قوم کو ادھر لگایا جاتا ہے کہ ہم نے کوئی اور کام کرنا ہوتا ہے بلکل سیگا ہے پوری قوم کا جو ایک دھارہ چل رہا ہوتا ہے سوچ کا اور کام کرنے کا اس کو بھٹکانے کے لیے اور کوئی اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے اچانا پوری قوم کو کسی اور مسئلے کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے اس کی بہت بڑی اگزمپل یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی مہنگائی کے اوپر کتنی بات ہو رہی تھی جیسے ہی ایشو بیچ میں آیا تو سب لوگ سے نکلتے ہیں اسٹرین انٹرینمنٹ تو چاہیے نا پاکستانی باتے ہیں بڑی قابل فکر بات ہے جی جب معاشرہ جو ہے نا سماجی طور پر اخلاقی طور پر سیاسی طور پر گراوٹ کا شکار ہو جائے تو یہ اس کے نتائج کئی اور نکلتے ہیں ریاکشن آف کمیونٹی ریاکشن آف نیشن تاہی اور نکلتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں برے وقت سے بچائے محفوظ کریں لیکن ہمیں اپنی اخلاقیات کو سنبھالنے کی اشد ضرورت ہے اور اس میں میں آپ لوگوں کی رائے بھی جاننا چاہوں گا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اپنے دل کے سارے فپولے یہاں پہ پھوڑ چکے ہیں امید کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس اخلاقی گراوٹ سے سیاسی پستی سے باہر نکالے اور ہم بھی ترقی کی منازل دہ کرتے جائیں اللہ حافظ